تو دوستو کہانی کی شروعات رسل نام کے اکادمی سے ہوتی ہے جو کی بتاتا ہے کہ اس نے کچھ سال پہلے ایک ایسی چوری کی تھی جس کا پردہ فاس آج تک کوئی بھی پولیس والا نہیں کر پایا ہے پھر وہ بتاتا ہے کہ کیسے اس نے چوری کو انجام دیا تھا رسل کہتا ہے کہ جس دن چوری کرنا تھا اس دن بینک میں کئی دیس کے لوگ موجود تھے اس کے بعد بینک میں اکادمی آتا ہے جس نے سفید یونی فارم پہنی ہوئی تھی اور اسے کچھ دیر بعد ایسے ہی یونی فارم میں کچھ اور نکاب پوسٹ لوگ گھوساتے ہیں جس کے بعد پہلا آدمی بھی نکاب پہن لیتا ہے پھر وہ لوگ بینک کا درواجہ بند کرتے ہیں اور ساتھی اپنے ہتھیار نکال لیتے ہیں جس سے بینک کے لوگ کافی ڈر جاتے ہیں پھر ان میں سے ایک چور وہاں سموک بوم فوڑ دیتا ہے جس سے پورے بینک میں دھوما فیل جاتا ہے دوسری طرف ایک پولیس والا بینک کے پاس سے گجر رہا ہوتا ہے تو وہاں بینک کے اندر سے دھوما نکلتا ہوا دیکھتا ہے تو وہاں کنٹرول روم میں فون کرتا ہے لیکن تبھی ایک چور اس پولیس والے پر بندوق تان دیتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ ہم نے اندر لوگوں کو بندی بنا لیا ہے اور اگر پولیس نے کوئی ہوسیاری دکھائی تو ہم ان لوگوں کو مار ڈالیں گے اس کے بعد وہاں پولیس والا پوری فورس کو بلاتا ہے اور باہر کھڑی عام جنتا کو بینک سے دور کرتا ہے پھر ہم ڈیڈیکٹو فریزر کو دیکھتے ہیں جیسے ہی ڈیڈیکٹو کو ڈکائٹی کی خور ملتی ہے وہ بینک کے پاس پہنچ جاتے ہیں کچھ ہی دیر میں پولیس والے بینک کو چاروں طرف سے گھیر لیتے ہیں اور ساتھ ہی وہاں سارے نیوز چینل والے بھی آ جاتے ہیں ادھر بینک کے مالک کو پتا چلتا ہے کہ اس کے بینک میں چور گھس گئے ہیں اور انہوں نے اندر سبھی کو بندی بنا لیا ہے ادھر ڈیڈیکٹو فریزر اور ڈیڈیکٹو ملر اپنی جانچ سرو کرتے ہیں پھر اگلے سین میں چور سبھی کا فون جمع کر لیتے ہیں لیکن بینک کا ایک آدمی پیٹر کہتا ہے کہ وہاں اپنا فون گھر پر ہی بھول گیا ہے تب ہی چور ایک فون نکال کر پیٹر کو کال کرتا ہے تو اس کا فون وہی آفیس میں ہی بچتا ہے اب پیٹر بہت ڈر جاتا ہے اس کے بعد گینک کا لیڈر آتا ہے اور پیٹر کو گھسیٹ کے آفیس میں لے جاتا ہے اور وہاں پیٹر کو تب تک پیٹتا ہے جب تک کہ وہ بے ہوس نہیں ہو جاتا پھر لیڈر باہر آ کر سب کو دھمکی دیتا ہے کہ اگر کسی نے ہوسیاری دکھانے کی کوسس کی تو اس کا بھی حال پیٹر کے جیسا ہی ہوگا اس کے بعد چور سبھی ہوسریجس کے کپڑے اترا کر اپنے جیسے ہی کپڑے پہنا دیتا ہے تب ہی اندر ایک بوڑے آدمی کو دل کا دورہ پڑتا ہے جس کی وجہ سے چور اسے باہر بھیج دیتے ہیں باہر آنے کے بعد پولیس اس بوڑے آدمی سے پوچھتاش کرتی ہے تو انہیں صرف اتنا ہی پتہ چلتا ہے کہ اندر چار چور سفید یونی فارم میں ہیں اور ان کے پاس ہتھیار بھی ہیں ادھر بینک کا مالک آرثر میڈلین نام کی ایک لڑکی کو فون کر کے ملنے کو کہتا ہے پھر جب وہ دونوں ملتے ہیں تو میڈلین کہتی ہے کہ اسے پتا ہے کہ بینک کے ایک لوکر میں آرثر کا کوئی راز چھپا ہے اور وہ آرثر سے اس راز کے بارے میں پوچھتی ہے لیکن آرثر کہتا ہے کہ اس لوکر میں ایسا راز ہے جسے وہ کسی کو بھی بتانا نہیں چاہتا اس کے بعد وہ چور ایک ہوسٹیج کے گلے میں ایک باکس لٹکا کر باہر بھیجتا ہے جس میں ان کی ڈیمانڈ لکھی ہوتی ہے کہ انہیں رات کو نو بجے تک دو گاڑیا اور ایک پائلٹ کے ساتھ ہوائی جہاں چاہیے نہیں تو وہاں ہر گھنٹے ایک ہوسٹیج کو گولی مار دیں گے پھر وہاں آرثر آتا ہے اور اندر کے حالات کے بارے میں پوچھتا ہے تب ڈیڈیکٹیو کہتے ہیں کہ وہاں انہیں اندر کی ساری جانکریاں دیتے رہیں گے اس کے بعد وہ چور پولیس سے کھانے کی مانگ کرتے ہیں جس کے بعد ڈیڈیکٹیو کو آئیڈیا آتا ہے اور وہ کھانے کے ڈبے پر ایک چھوٹا سا مایکرو فون لگا دیتے ہیں تاکہ وہ اندر چوروں کی ساری باتیں سن سکیں اس لئے فریزر خود کھانے کا ڈبہ دینے جاتا ہے اور چوروں کے لیڈر سے بات کرنے کی کوسس کرتا ہے لیکن لیڈر ان پر دھیان نہیں دیتا اور کھانے کا ڈبہ لے کر اندر چلا جاتا ہے پھر ڈیڈیکٹیو واپس آ کر اس کی باتیں سنتا ہے لیکن وہ سبھی کسی عجیب سی بھاسا میں بات کر رہے ہوتے ہیں تب ڈیڈیکٹیو ایک لیڈی کو بلاتے ہیں جسے اس عجیب سی بھاسا کی جانکاری ہوتی ہے وہ لیڈی بتاتی ہے کہ یہ بس البینیا کے راشپتی کا ایک بھاشن ہے اور کچھ نہیں اس کا مطلب ہے کہ چور پہلے سے جانتے تھے کہ پولیس کچھ ایسا ہی کرے گی اسی لئے چوروں نے پولیس فالو کا ٹائم برباد کر کے ان کا فائدہ اٹھایا اس کے بعد چور بینک کے مالک کا لوکر کھول کر وہ خوفیہ کاغج نکال لیتے ہیں اور باقی قیمتی چیزیں وہیں چھوڑ دیتے ہیں ادھر میڈلین میئر کے ساتھ تیڈیکٹیو فریزر سے ملنے آتی ہے اور میئر کہتے ہیں کہ میڈلین تمہاری اس کیس میں مدد کر سکتی ہے لیکن فریزر اس سے صاف منع کر دیتا ہے اگلے سین میں رسل فریزر کو فون کرتا ہے اور اپنی مانگ پوری کرنے کے لیے دباؤ بناتا ہے لیکن فریزر اس سے کچھ اور ٹائم مانگتا ہے تب ہی میڈلین رسل کو فون کرتی ہے اور اس سے کہتی ہے کہ میرے پاس تمہارے لیے گجب کا آفر ہے پھر رسل اسے ملنے کے لیے اندر بلاتا ہے میڈلین اندر پہنچ کر رسل سے کہتی ہے کہ یہ لوگ تمہیں زندگی بھر جیل میں رکھیں گے لیکن اگر تم میرا ساتھ دوگے تو تمہیں بینہ کسی الزام کے بری کر دیا جائے گا اور ساتھ ہی تم کو 20 لاکھ ڈالرز بھی ملیں گے تب رسل کہتا ہے کہ ساف ساف بولو کام کس کے لیے کرنا ہے لیکن میڈلین اس کا نام بتانے سے منع کر دیتی ہے تب رسل اسے ایک کہانی سناتا ہے کہ سیکنڈ ورڈ وار کے دوران سویڈزر لینڈ کے بینک میں ایک امریکان آدمی کام کرتا تھا اس نے نازیوں کے بیچ اپنی پوزیسن کا کافی فائدہ اٹھایا اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ کافی امیر ہو گیا اور اسی پیسو سے اس نے یہ بینک کھولا تھا اور وہی یہ آدمی ہے جس نے تم کو یہاں بھیجا ہے اب میڈلین سمجھ جاتی ہے کہ اس کا پالا کسی ٹکر کے آدمی سے پڑا ہے میڈلین ڈیریکٹ ڈیل کی بات کرتی ہے اور کہتی ہے کہ وہ خوفیہ کاغچ کے بدلے رسل کو وہاں سے باہر نکال سکتی ہے تب ہی رسل اسے وہ کاغس دکھاتا ہے لیکن اسے وہ کاغس دینے سے منع کر دیتا ہے جس سے میڈلین وہاں سے باہر آجاتی ہے میڈلین کے باہر آنے پر فریزر اس سے چوروں کے بارے میں پوچھتا ہے تو وہ کہتی ہے کہ اسے پورا یقین ہے کہ رسل کسی بھی ہوسٹیج کو نہیں مارے گا وہ بس اپنی ڈیمانڈ پوری کرانے کے لیے دھمکی دے رہا ہے اس کے بعد فریزر رسل کو فون کرتا ہے اور کہتا ہے کہ ہوای جہاز تیار ہے لیکن وہ پہلے اندر آ کر ہوسٹیج کو دیکھنا چاہتا ہے رسل مان جاتا ہے پھر فریزر اندر آ کر سبھی ہوسٹیج سے بات کرتا ہے اور جب واپس جا رہا ہوتا ہے تو رسل کہتا ہے کہ میں تمہیں عمر قید کی سجا دلا کر رہوں گا تب ہی رسل بڑے کانفیڈنس سے کہتا ہے کہ یار دیکھنا میں تمہارے سامنے سے نکل جاؤں گا اور تم مجھے پہچان بھی نہیں پاؤگے اس کے بعد فریزر رسل پر حملہ کر دیتا ہے لیکن پیچھے سے دوسرا چور آ کر فریزر پر بندوق تان دیتا ہے پھر رسل کہتا ہے کہ اگر ہماری مانگے نہیں پوری ہوئی تو ایک ایک کر کے سب ہی کو گولی مار دیں گے فیلال فریزر واپس آ جاتا ہے اور اس سے بھی یقین ہو جاتا ہے کہ رسل کسی کو نہیں مارے گا تب ہی ایک دوسرا پولیس والا آتا ہے اور فریزر سے کہتا ہے کہ اسے اس کیس سے نکال دیا گیا ہے اور اس کی جگہ کسی دوسرے کیپٹن کو یہ کیس دیا گیا ہے دراصل جو دوسرا کیپٹن ہوتا ہے واب میک میں حملہ کر کے ہوسٹش کو بچانے کا پلان کرتا ہے ادھر جب فریزر چور کی لکھی ہوئی ڈیمانڈ والے باکس کو گھما کر دیکھتا ہے تو انہیں ایک میکرو فون دیکھتا ہے جس سے وہ سمجھ جاتا ہے کہ چوروں کو حملہ کرنے والے پلان کے بارے میں پتا چل گیا ہے اسی لئے وہاں تورنٹ کیپٹن کو فون کرتا ہے اور حملہ کرنے سے روکتا ہے ادھر چور کی گینگ بھی ان کی حملے کا جواب دینے کیلئے تیار ہو جاتی ہے پھر چور بینگ کے دروازے پر دھماکہ کرتے ہیں اور سبھی ہوسٹیجز کو ایک ساتھ بینگ سے باہر بھیجتے ہیں اور اسی بھیڑ میں چور بھی ہوسٹیج کے ساتھ باہر آ جاتے ہیں تب ہی کیپٹن پولیس کو گولیا چلانے سے روکتا ہے اور سبھی ہوسٹیجز کو گرفتار کر لیتا ہے پھر پولیس والے بینگ میں گھس جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ بینگ کا سارا پیسہ اور سبھی قیمتی چیزیں سرکچتے ہیں پھر وہ چور کو ڈھونڈتے ہیں لیکن انہیں چور کہیں نہیں ملتے تب وہ سمجھ جاتے ہیں کہ چور بھی ہوسٹیج کے ساتھ ہی باہر نکل گئے ہیں پھر باہر کیپٹن سبھی لوگوں سے پونچتاچ کرتا ہے لیکن انہیں چوروں کا پتہ نہیں چلتا کیونکہ کسی نے بھی چوروں کی سکل دیکھی ہی نہیں تھی اس کے بعد ایک آفیسر فریزر سے کہتا ہے کہ سبود نہ ملنے کے قارن اس کیس کو بند کر دو لیکن فریزر بینہ چور کو پکڑے ماننے والا نہیں تھا ادھر میڈلین آرثر سے ملتی ہے اور بتاتی ہے کہ ریسل نے وہ خوفیہ کاغش اپنے پاس رکھ لیا ہے تاکہ آرثر اس کے خلاف کوئی قدم نہ اٹھا سکے تب پتہ چلتا ہے کہ کاغش میں وہ ثبوت تھے جس میں آرثر نے سیکنڈ وڈوار کے دوران یہودیوں کے ساتھ بسلوکی کر کے نازیوں سے پیسے کمائے تھے اسی لئے سید چوروں نے اس سے بدلہ لینے کے لیے بینک میں ڈاکہ ڈالا تھا پھر ہمیں ریسل دیکھتا ہے جو کی جیل میں نہیں بلکہ ایک چھوٹے سے روم میں ہوتا ہے دراصل جب ریسل نے وہ کاغش چرے تھے تب اس نے وہاں رکھا بینک کے مالک کا بیس قیمتی ہیرہ بھی چورا لیا تھا اور وہ بینک کے اندر ہی ایک خوفیہ کمرے میں جا کر چھپ گیا تھا اس چوری کے ایک ہفتے بعد اس کے ساتھی ریسل کو لینے آتے ہیں لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اسی بینک میں فریزر بھی گھس رہا ہوتا ہے تب ہی اس کی ٹک ریسل سے ہو جاتی ہے لیکن فریزر اسے پہچان نہیں پاتا اور ریسل بینک سے باہر آ کر اپنے ساتھیوں کی گاڑی میں بیٹھ جاتا ہے ادھر فریزر آتھر کی تجوری کھلواتا ہے جس میں ایک انگوٹھی اور ایک کاغش ہوتا ہے جس میں لکھا تھا کہ انگوٹھی کا پیچھا کرو پھر فریزر آتھر سے اس انگوٹھی کے بارے میں پوچھتا ہے تو آتھر اسے الٹا سیدھا جواب دے دیتا ہے جس کے بعد فریزر میڈلین سے اس انگوٹھی کے بارے میں پوچھنے جاتا ہے تو وہ بتاتی ہے کہ یہ انگوٹھی ایک یہودی فیملی کی تھی لیکن ان کے ایک دوست نے ان سے گداری کر کے انہیں نازیوں کے حوالے کر دیا اور وہ خود اس انگوٹھی کا مالک بن گیا پھر جب فریزر گھر آتا ہے تو اسے پتہ چلتا ہے کہ اصلی ہیرہ اسی کے ہی جیب میں ہے اور وہ سمجھ جاتا ہے کہ جس آدمی سے وہ بینک میں ٹکرایا تھا وہی ریسل تھا فیلال ریسل جانتا تھا کہ فریزر کو پیسو کی سکت جرورت ہے اسی لئے اس نے ہیرہ فریزر کی جیب میں رکھ دیا تھا اور دوستو یہی پر کہانی ختم ہو جاتی ہے سو اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور ایسے ہی مجھے دار ویڈیوز کے لیے چینل کو جرور سبسکرائب کریں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں